دس سے بارہ گھنٹے کا کلیم کرنا عربی آجائے اس کو قرآن سمجھ میں آجائے کیا آپ چیز کو آپ اس طرح سے آپ گزرائیں گے اس پر بڑی ویڈیوز بنائیں کہ آپ قرآن کے عربی دس گھنٹے میں تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سکیم ہے یہ ہے الحمدللہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے چھپن بیجنس کے اندر اراؤنڈ ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے عربی سیکھئے اور مجھے آج ہی میسج آتے ہیں ارستاد جی اتنے پارے ہو گئے اور دعائیں دیتے ہیں تو جن کو بھی شک ہوتا ہے میں کہتا ہوں کورس جوئن کر لیں انشاءاللہ آپ آخری کلاسوں میں میرے ساتھ خود قرآن بیٹھ کے سالف کر رہے ہو جس کی present tense بھی ہے ایک منٹ کے اندر پورے کورس کو سمرائز کرنا چاہونا تو پہلی کلاس میں ہم پڑھتے ہیں ایس پی 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 اور این اے اور وہ مشکل بنا رہی ہے ایک چیز کو تو وہ نہیں دینی چاہیے کمپلیمنٹری چیز میں آپ اتنا علم دیں جو اس کے کام آئے جو وہ اپلائے کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے حدیث الناسہ بما یعرف ہوں لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اس اس ارسلان سلیم فرم المدرار انسٹیٹوٹ اور میں آج آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں المدرار انسٹیٹوٹ کے سگنیچر کورس اپلیکیٹف قرآن اک عربی کے اورینٹیشن سیشن کے اندر اورینٹیشن سیشن خاص طور پر ان پارٹیسپنٹس کے لیے ہے جنہوں نے ہمارے اپ کمنگ بیش کے لیے انرول کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ سیشن بہت زیادہ ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے نماز میں قرآن پڑھا جائے اور اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ہمیں یہ قرآن سمجھ میں آئے تو اسی لیے یہ کورس ہم نے آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں شیخ عدیل عارفین جو اس کورس کے لیڈنگ انسٹرکٹر بھی ہیں اور اس کورس کے ڈیزائنر بھی ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا خصوصیات ہیں اس کورس کی اور اس کو لے کر انہوں نے اس کو کس طریقے سے کس پیٹن کے اوپر انہوں نے ڈیزائن کیا السلام علیکم شیخ کیسے ہیں آپ علیکم السلام علیہ وآلہ 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 تو آپ نے لیڈنگ انسٹرکٹر کا کہا اس کے اندر میرے ساتھ سے یہ نائنصافی ہوگی تقریباً پچاس بیجز میں نے اس کے پڑھا ہے لیڈنسٹرکٹر کے طور پہ لیکن اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ فریش بلڈ جو کہ آپ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے تو آپ اس کورس کو اب لیڈنسٹرکٹر یہ ہی ہے اسلام سلیم صاحب اور میں ساتھ میں پڑھاتا ہوں یہ کورس بنایا تھا میں نے ہی بنایا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً آج سے سات آٹھ سال پہلے اور اس کے اگر تاریخ پہ بات کریں گے یہ بنا کیسے تھا آئیڈیا کرییشن ہوئی کیسے تھی so it was like very surprising کہ میں اس وقت دین کے علم پڑھتا تھا اور میں تقریباً چوتے سال میں تھا علم کورس کے میری والدہ نے مجھے ایک دن کہا کہ بھئی تم بڑی عربی اور میرا عربی میڈیا مدرسہ تھا I used to study in jahe bakar کراچی and it was one of its kind کہ وہاں پہ Arabic میڈیا مدرسہ تو انہوں نے کہا تمہیں بہت عربی آتی ہے اور تم کیسے پتا کہ تم اچھی سیکھ رہے اور تمہیں آتی بھی نہیں آتی تم جب تک مجھے نہیں سکھا سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو سکھا دیتا ہوں now here was the deal کہ مجھے اپنی والدہ کو Arabic سکھانی تھی age ان کی بڑی تھی یاد وہ کرنی سکتی سختی میں کرنی سکتا penalize میں کرنی سکتا مار بھی نہیں سکتا تو بڑے hurdles تھے تو تھوڑا اور وہ زائیسی بات ہے ان کا attention جو period تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا ٹی وی بھی چل رہا ہے اور چیزیں بھی چل رہی ہیں اور Arabic بھی سکھانی ہے اور نہیں سکھایا تو student کے اوپر blame نہیں ڈال سکتے teacher ہی کے اندر flaw ہوگا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو idea creation ہے وہ تبائی آپ خود تو مدر سے چلے گئے آپ نے خود تو وہاں پہ سیکھ لیا آپ نے خود تو ایک time لگا ہے جب میں اس کو سکھانے گیا تو میرا جو سامنے سمجھیں سیمپل تھا اس کو میں نے پڑھانا تھا اس کو میں نے سکھانا تھا اس پہ test کرنا تھا that was so challenging کہ اس سے میں یاد بھی نہیں کرا سکتا سختی بھی نہیں کر سکتا it was a different challenge یہ تو overall سب کا ہی پھر عربی سیکھنے کے اندر مسئلہ پر یہی ہے ہاں تو پھر میں نے ان کو تھوڑا وقت لگا assignments دیے ہوئے وہ challenge جو ہے وہ الحمدلللہ successful ہوگی یعنی کہ no assignments no assignments کوئی کوئی سختی نہیں کوئی جو ہے وہ penalizing نہیں کوئی memorization نہیں simple طریقے سے applicative model وہاں پہ آیا تو میں نے کہے یہ applicative Arabic ہے so is it possible یہ واقعی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ میں آپ کو 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے کسی اور پہ try کیا it took me 4 months اس کے بعد یہ میں دو تقریبا میں اس کو لیایا 30 hours کے اندر 30 hours سے 15 hours کے اندر 15 hours سے آج الحمدللہ depending on the batch size کیونکہ batch size کے دن 300-400 students ہوتے ہیں ہمارے الحمدللہ تو تقریبا 10 سے 12 classes کے اندر یعنی 10 سے 12 گھنٹے کے اندر ایک انسان اتنی عربی سیکھ جاتا ہے کہ وہ قرآن جب اس کے سامنے پڑھا جائے یا وہ قرآن پڑھ رہا ہو ناظرے کے طور پہ تو اس کو سمجھ آ رہا ہو 60 فیصد ہر آیت کا اس کو سمجھ آ جائے گا 10 سے 12 گھنٹے کا کلیم کرنا عربی آجائے اس کو قرآن سمجھ میں آجائے کیا آپ اس چیز کو آپ کس طریقے سے اس پر بڑی ویڈیوز بنائیں اس پر بڑی ویڈیوز بنائیں کہ آپ قرآن کی عربی 10 گھنٹے میں تو لوگوں نے سمجھا کہ سکیم ہے یہ ہے الحمدلللہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے 56 بیجنس کے اندر اراؤنڈ ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ربی سیکھے اور مجھا آج ہی میسیج آتے ہیں استاد جی اتنے پارے ہو گئے اور دعائیں دیتے ہیں تو جن کو بھی شک ہوتا ہے میں کہتا ہوں کورس جوئن کر لیں انشاءاللہ آپ آخری کلاسوں میں میرے ساتھ خود قرآن بیٹھ کے سالف کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کورس کے اندر ایسی کیا چینجز لے کر آئے ہیں جو ایک ہماری ایک ایرابک چل رہی ایک پیٹرن چل رہا تھا ہمارا تو آپ اس کے اندر کیا ایسی چینجز لے کر آئے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح چینج کر دیا ایک آئیڈیا آپ کے پاس آیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ بارہ گھنٹے کے اندر ریپ اپ کر سکیں دس سے بارہ گھنٹے کے اندر اور ایک آدمی وہ گریسپ بھی کر لے اس میں کیا خاص بات ہیں دیکھیں اس کے اندر ایسی مارکٹنگ سٹورنٹ میں میرے میرا بیچلرز جو ہے وہ مارکٹنگ کے اندر ہے میرا ماسٹرز جو ہے وہ مارکٹنگ کے اندر ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ مارکٹ کو سٹیڈی کریں سب سے پہلے جب مارکٹ کو سٹیڈی کیا تو ہر مسلمان کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کا قرآن سمجھوں آپ اس کو جمعے کے اندر ممبر کی اوپر تانے مارے ہیں کہ تم نے کہا بھی قرآن نہیں سیکھا ایسا نہیں ہے کہ یہ بے حس قوم ہے اس کے اندر ایک جنون گلٹ ہے کہ چونکہ ہم اردو سپیکنگ ہیں اور ہم اردو بولتے ہیں اردو سمجھتے ہیں ہماری مدہ ٹنگ اردو ہے تو ہمارے اندر وہ گلٹ ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھ سکے اور قرآن کو نہیں سمجھ سکے اور اللہ تعایٰ نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو ہم کیا جواب دیں گے حالکہ تمہارے پاس اپرچنیٹیز تھیں اپرچنیٹیز چھوڑے ہیں ابھی نہیں سمجھا رگارڈلیس آف دی اپرچنیٹیز گلٹ ہے نہیں ہے پشتاوہ ہے نہیں احساس ہے نہیں ہے قوم کے اندر آپ یہ بتائیے احساس ہے تو اس کا مطلب ایک نیڈ ہے ایک ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے کورسز ہیں مدارس کے پاس بھی ہیں لوگ ڈیفرنٹ کورسز کرا رہے ہیں پھر ہم نے اس مارکٹ کے اندر دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا مسئلہ یہ ہے کہ بہت لندی کورسز ہیں ماسٹرز کے لیول کی ایربیک جو ہے پڑھائی جا رہی ہے کورسز کے اندر سیلیبسز کے اندر وہ چیزیں داخل کی گئی ہیں جو کہ عربیل کے لیے نہیں مارکٹنگ ایسیمپل کانسپٹ ہے کہ اگر 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 ایسی سپلائر تطرب کرنے جا جو کہ کامپلیمیٹری اور وہ مشکل بنا رہی ہے ایک چیز کو تو وہ نہیں دینی چاہیے کامپلیمیٹری چیز بھی آپ اتنا علم دیں جو اس کے کام آئے جو وہ اپلائے کرسکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قول بھی ہے حدیثوا ناسہ بمہ یعریفو لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں گلٹ ہے لیکن لمبے کورسز ہیں اتنی کمیٹمنٹ نہیں دے سکتے دینی چاہیے دین کو نہیں دینی چاہیے آئیڈلزم تو یہ ہے کہ بھئی آپ سالوں سال کے سو سال لگا دیں تو آپ علم کی پیاس نہیں بجا سکتے دینی علم کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالی ناظر کی ہے لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا لوگ اپنے کریئرز کے اندر بیزی تھے سٹاڈیز کے اندر بیزی تھے جاپز کے اندر بیزنس کے اندر بیزی ہے فیملی اپ برنگنگ چل رہی ہے تو نہیں ہے اتنا ٹائم دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ سیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو رولز یاد کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا آپ رولز سیکھ لیں پہلے آپ سارے رولز سیکھ لیں ساری تھیوری سیکھ لیں اس کے بعد ایک ٹائم جب آپ ساری تھیوری سے گزر جائیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اپلائے کریں گے اور چیز کو پکا کریں گے اپلیکیشن یعنی کہ اپلیکیشن کا پروسس پہلے آ گیا پروسس پورا پہلے اور وہ اپلیکیشن کا پروسس بعد میں آ گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ مسئلہ تھا تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یاد کروانا رٹا اب یہاں پر ہمارے پورے پاکستان کے اندر سب کانٹینٹ کے اندر یہ بات مشہور ہے کیوں کانسیپٹ ہے کہ بچپنے کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رٹا ہے یاد لگانا ہے بچے کا مائنڈ جتنا فری ہوتا ہے اتنا بڑے آدمی کا نہیں ہوتا اس کی رسپونسیبیلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ایکسپلور کرتا ہے چیزوں کو تو ہفظ جو ہے وہ بچپنے کے اندر ہے تو اب جو بندہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل کے اندر ہے سیچویشنز کے اندر ہے اس کے لئے فیزبل نہیں ہے کہ وہ رٹے لگا ہے آپ نے پورے پاکستان انڈی کے جس سے بولا عربی سیکھ نہیں ہے تو اس کے دماغ میں آگا بھئی رٹے لگانے اب میں رٹا بھی اس لئے جب میں مدرسے کے اندر تھا یا میں نے جب عربی پڑھی تو بلکہ استاد جی کہتے تھے کہ تم نے تیزی سنان ہے جتنی تیز تم گردان سناؤ گے اتنا زیادہ پکا حفظ ہے تو امیجن جو میرا تو جو میرا وہ تھا رٹا لگانے کی سپیڈ تھی وہ اس طرح لگے تھی کہ ایک نورمل گردان ہے جس کی اپلیکیشن ہو جائے یاد کرنا کچھ بھی نہیں میں بتاؤں گا یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے ہم نے اس طرح یاد کی گردان اگر اس سپیڈ سے اگر میں بولوں گا تو پڑ جانا تھا ایک بلکل ایسا ہے کہ بیٹا سوچ کیوں رہے ہو لیکن میرے خیال ہے آپ نے جو بھی یہاں پر گردان سنائی ہے میں آپ کو تھوڑا سا لوگ گھبرا جائیں گے کہ آپ یہ پڑھانا چاہیے پھر اس کی پریزنٹ انس بھی ہے پھر اس کے بعد فیل امر ہے نہیں پھر مجھے آپ یہ بتایا ساری آ جائے گی اس کے بعد پھر حرفے اس کے ساتھ لم کے ساتھ سرفے زریر آ جائے گی سرفے زریر اور سرفے کبیر اور لم یزر لنگ یزر پوری جو گردان ہے یہ کہنے کو ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو رٹا ہے کیا آپ دیکھیں لینگویج کو اگر آپ نے نا اگر آپ نے کوئی جملے بنانے بیٹرالوجی دیکھیں دو ڈیفرنڈ ہیں آپ نے کوئی جملے بنانے تو آپ عربی کو یاد کر کے اس لیول کے عربی سیکھیں قرآن کے اندر آپ نے جملے بنانے نہیں اگر آپ نے ایک بھی جملہ بنایا ہے نا تو آپ کافر ہو سکتے ہیں قرآن قرآن ہے قرآن میں زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں قرآن میں ہر چیز واضح ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے آپ نے فیلِ ماضی بنانا کیوں سیکھنا ہے آپ کو فیلِ ماضی پہچاننا ہے آپ کو پاسٹنس پریزنٹنس اور ناؤن ایڈجیکٹیو پروناؤنز یہ پہچاننے آنے چاہیے ہیں بنانے نہیں آنے چاہیے قرآن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ اس کو پروف کرنا نہیں ہے وہ ٹرانسلیشن گریسپ نہیں آپ کو وہ ایربیق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہے آپ مقصد کیا ہے ایک چیز سیکھنے کا اگر آپ کو ایربیق اس لیے سیکھنے کہ آپ قرآن کی ارینجمنٹ فصاحت بلاغت کو ثابت کر سکے کہ واقعی یہ بہت بلیغ کلام ہے تو پھر آپ اس لیول کی ایربی سیکھیں بلکن لیکن اگر آپ کو خالی ترجوں میں سمجھ نہ کہ یہ ہے کیا اس کے لیے تو بڑا بنیادی علم چاہیے اس کو اتنا مشکل بنائے نہیں چاہیے تو ہم اس پاترن کے اوپر کہ آپ کو جو لاؤ پڑھائے جائے گا وہ اسی کلاس میں سارا اپلائے ہوگا اور صرف وہ چیزیں پڑھائے ضرورت کیا ہے دو تین دفعہ استاد استاد بات ختم ہوگی میں یہ تو نہیں بول رہا کہ آپ بارہ گھنٹے کوئرس کرنے مفتی آزم پاکستان بن جائیں گے اور آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں قرآن کچھ سمجھ تو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے قرآن آپ کا نماز پر انٹرسٹ تو دیکھیں سیجیسلی بات ہے کہ اگر میرے سامنے کچھ الفاظ لکھے میں اور میں اس کو ریڈ کروں یا کوئی نصیحت لکھی میں اس کو ریڈ کروں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا ہے لیکن مجھے اس کی ریڈنگ آ دی ہے تو اگر ایسی بات ہے اس کا میری پرسنیلیٹی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اس لئے بہت سارے حفاظ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو پڑھ لیتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں میرا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے تو وہ جذبات وہ تعلق اللہ کے ساتھ کبھی بھی قائم نہیں ہوتا جب تک آپ کو سمجھ کیا کہ ایک انسان ہے اس کے اندر ایک بھوگ ہے اس کی ایک نیڈ ہے اور وہ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کے مطابق دیتے ہیں لیکن ایک انسان جو چاہتا ہی نہیں ہے جو انیشیٹیو لینا نہیں چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ اس کی لائف with قرآن اور without قرآن اس کی لائف میں کیا امپیکٹ ہے دیکھیں پہلے تو اللہ تعالی نے یہ فرماتی ہے نا وہ جو علم والا ہے اور وہ جو بغیر علم والا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ قرآن کا اثر اس بات کو سمجھے کہ قرآن کو اگر سمجھا نہ بھی جائے تو تب بھی اس قرآن کا کوئی نہ کوئی اثر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے انسانی کلام نہیں اب اس قرآن کو پڑھنے میں ثواب بھی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں اس قرآن کے بارے میں کچھ ایٹریبیوٹس بیان کرتا ہے وہ یہ ہے چار چیز کہ یہ قرآن تمہارے لئے موعدہ ہے وعاز ہے یہ قرآن تمہارے لئے شفا ہے یہ قرآن تمہارے لئے ہدایت ہے اور یہ قرآن تمہارے لئے رحمت ہے تو یہ چار سٹیجز ہے اب آپ نے قرآن کو پڑھا اور آپ نے عجر میں اضافہ کیا عجر آپ کو مل گیا بات ختم ہو گی قرآن کو اگر آپ نے سمجھا تو قرآن پہلے آپ کے لئے وعاز بنے گا وعاز اور نصیحت میں فرق یہ ہے کہ وعاز کے اندر تھوڑی زجر تھوڑی توبیغ تھوڑی ڈانٹ ہوتی ہے اور نصیحت کے اندر میٹھا میٹھا کہ یہ کر لو یہ کام کر لو یہ نصیحت ہے اور یہ کام نہیں کرو یہ وعاز ہے تو قرآن سب سے پہلے آپ سے چیزیں چھڑوائے گا قرآن آپ کو فہاشی سے دور کرے گا قرآن آپ کو شرک سے دور کرے گا قرآن آپ کو شہوات سے دور کرے گا اس کے بعد یہ آپ کے لئے شفا بنے گا آپ کے دل کی جو بیماریاں ہیں جو شک ہے جو شہوات ہیں جو ڈاؤٹس ہیں جو ڈیزائرز ہیں جو دل کے اندر خیالات ہیں جو تصورات ہیں باطل نظریات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ان کو ٹھیک کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید رستہ دکھائے گا ہدایت دے گا اور پھر یہ رحمت بنے گا تو یہ چار پروسیس قرآن کے ساتھ ایک گہرہ تعلق قائم کی بغیر ہو نہیں دوسرا کام کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نہ فیزک سمجھتے نہ کمیسٹری سمجھتے نہ مات سمجھتے نہ جو ہے وہ بزنس سٹیڈی سمجھتے نہ ایکنامکس نہ کاؤنٹس لیکن چونکہ آپ نے زندگی کے باقی سارے فیسٹس کے اندر سمجھا ہے تو سوال یہ ہے کٹہرے میں آپ کو کھڑا کر کے کہ آپ نے اللہ کا کلام کیوں نہیں سمجھا کیا اس کی وہ حیثیت نہیں تھی کیا وہ سگنفیکنس نہیں تھی کیا وہ امپورٹنس نہیں تھی کیا سمجھا بلکہ اسی قرآن کے بارے میں پھر نبی فرمائیں گے قیامت کے دن وَقَال رَسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یا اللہ یہ میری امت نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا سمجھا نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ يَقْرَعُونَ القرآن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا خوارج کے بارے میں حدیث آئی لیکن اس پر بنیادی چیز کیا ہے کہ پڑھا سمجھا نہیں جو سمجھے وہ غلط سمجھے خوارج يَقْرَعُونَ القرآن قرآن پڑھیں گے لیکن حَنَاجْرَهُم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو کیا قرآن میرے اور آپ کے حلق سے نیچے جاتا ہے یعنی دل میں جاتا ہے نہیں جاتا پڑھتے تو ہیں محلق سے کانوں سے سنتے تو ہیں ترابیاں پڑھاتے تو ہیں اچھی بات ہے سواب ملتا ہے لیکن کیا سمجھا یا نہیں سمجھا میں اس guilt کو address کر رہا ہوں جو ہر انسان کے اندر ہے اگر آپ کے اندر وہ guilt ہے کہ آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا اس کی tag line کے اندر میں نے تین جملے کہے خانی it's fast it's easy it's convenient fast 10 سے 12 گھنٹے easy without رٹہ convenient online recordings available classes miss بھی ہو جائیں recordings موجود ہیں آپ کے پاس شیخ مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کے لیے جو professionally occupied ہے nine to five job ہے اور پھر اس کی گھر کی responsibilities ہیں یا پھر وہ education کے اندر یونیورسٹی کا student ہے اور live classes اگر وہ نہیں لے سکتا تو ہم المدرار institute کے بہاف پھر اس course کے حوالے سے ہم اس کو کس طرح facilitate کر سکتے کہ کس طرح ہم اس کو notes دینا یا assignments دینا ہم کس طرح اس کو provide کر سکتے اگر وہ miss کر دیتا ہے چانس دیکھیں اس میں تو ہمارا ایک learning management system ہے المدرار کا جس پھر classes ہوتی ہیں اس میں notes بھی upload کیے جاتے ہیں اس میں classes بھی live classes بھی ہوتی ہیں اور اس live class کی recordings بھی available ہوتی جتنی آن سائیڈ کراتا تھا مجھے اس وقت یاد تھا اب تو online میں پتہ نہیں چلتا کون کہاں سے ہے اور کتنے لوگ ہیں that's around 350 400 people that's not possible humanly کہ میں ان کو یاد رکھ پاؤں کہ وہ کہاں سے ہے لیکن جو سب سے کم age کا بچہ جس نے course کیا he was nine ماشاء nine years کوئی particular age نہیں پھر اس course میرے ساب سے اگر آپ قرآن کو پڑ سکتے بس ایک پری رکھ ہے اگر آپ زیر زبر پیش کے ساتھ قرآن کو پڑ سکتے ہیں خالی تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اس میں آپ بتائیے کہ انگلیس گرامر اور اردو گرامر arabic سیکھنے جاتے ہیں تو اس کے اندر جیسے ہم کچھ term use کرتے ہیں موسوف اور صفت اب مسئلہ ہمیں یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس کو پہلے وہ term سمجھاؤ پھر اس کا concept سمجھاؤ پھر اس کا relation سمجھاؤ تو آپ لگتا ہے کہ دس گھنڈے کے اندر ساری terminologies کو آپ terms ہی اگر آپ سمجھانے پہ جائیں گے پھر مقصد پہ بات آجائے آپ نے arabic کا test دینا ہے یا آپ قرآن سمجھ جائیں جارگنز نہ بھی آتے ہوں آپ قرآن سمجھ جائیں گے قرآن سمجھ نی کے لیے یہ ظہوری نہیں ہے کہ آپ کو موصوف صفت جارگنز یاد ہوں مضاف مضاف علی صفت مشبہ بالفعل جار مجرور زمائر زمیر منصوب متصل زمیر مرفوع متصل زمیر مجرور زمیر منصوب منفصل یہ منفصل متصل منصوب مجرور فتح زمہ کسرا یہ terms میں استعمال ہی نہیں کرتا ہوں اور جو کوئی بھی عربی پڑھ کے آئے با ہوتا ہے وہ بولتا نا اچھا سر یہ تو آپ نے مبتدہ خبر بولا میں نے کہا sorry i don't understand what you're trying to say i just understand sp so اگر میں ایک منٹ کے اندر پورے کورس کو summarize کرنا چاہوں تو پہلی کلاس پہ ہم پڑھتے ہیں sp p p اور na دوسری کلاس کے اندر ہم پڑھتے ہیں sp p p na again اس کے اندر ہم p لے آتے ہیں pronouns اس کو بولتے ہیں p p n ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لے آتے ہیں verbal structure v s o s o v o v s یہ تو مجھے مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی algebra there are three there are three equations in verbal structure verbal structure کے بعد یہ کرنے کے بعد good to go قرآن کی ایک پہ آ جائیں گے انشاءاللہ five dies of noun اس پہ بھی n1 n2 n3 n4 n5 n6 بس اس میں بھی n1 n3 same n2 n4 same n5 is for time place and n6 is for tool ختم یہ اور کچھ نہیں ہے جارگنز پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جو old school methodology تھی جس پہ میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پہلے ایک انسان کو اردو میڈیم انگلیش میڈیم سے لے کے اس کے بعد اس کو arabic jargonز یاد کرو اس کے بعد jargonز کے مطلب یاد کرو اور اس کے بعد اس کو apply کرو تو یہ دو parts کب ہو گیا jargonز آئی نہیں رہے codes آرہے اب جو بندہ جس نے کبھی انگلیش پڑھی بھی نہیں انہی اتنا آنا چاہیے ای بی سی ڈی آنی چاہیے انگلیش grammar آنی languages جو ہے اس میں jargonز ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں باقی سب تو سی ہوتا ہے کونسپٹ کرنے والے کو file بولتے ہیں عربی کے اندر سبجیک بولتے ہیں انگلیش کے اندر اور اردو کے اندر اسم بولیں سیمپل تینوں کے لفظ الگ کونسپٹ تو سی بولیں ورب بولیں فیل بولیں ہمارے پاس اس کے لیے آگے کوئی package ہے کہ ہم اس کو پھر آگے ہم کیا دے سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دس سے بارہ گھنٹے کے اندر جس میں سات کلاسوں میں ساری تھیوری ہوگی وید اپلیکیشن اور آخری تین کلاسوں میں چار کلاسوں میں صرف اپلیکیشن ہوگی کہ ہم قرآن کھولیں گے اور قرآن کلاس میں solve کریں گے جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے ہوتے زیادہ آپ کی گریپ سٹرونگ ہوتے رہے گی تو ہم دس سے بارہ گھنٹے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹہ جو ہے ایک یو ایو 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 دس سال بھی چلتے رہے پورا قرآن ختم نہیں ہوگا ہم ہر کلاس میں چار پانچ آئیتے ان رولز کو اپلائے کرتے رولز اتنے بیٹھ جاتے کہ آپ نے یاد نہیں کی ہوتے لیکن آپ کو یاد ہو جاتے آپ شروع شروع میں گاڑی چلانا سیکھتے نا تو آپ کلچ دیکھ اپلیکیٹیو قرآن نے کہہ رہا اب دس سے بارہ گھنٹے کے اندر پریکٹس کے ساتھ وہ رولز کو سیکھ لے گا اور اس میں ہی اس کی اپلیکیشن ہوگی تو جب اس کے بعد اس کو ہم ایک ابجیکٹیو دیتے ہیں یا ایک طریقے سے اس کو ہم جو ایک نیا جو آپ آگے کہہ رہے ہیں اس کو سولف کرنا سٹارٹ کر دے گا ملکل ایسا یہ تو میری حساب سے ایک 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 جو 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 کورس اگر آپ آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنہ ہے یہاں سے پڑھیں کئی اور سے پڑھیں زندگی میں دین کا علم پڑھنا ایک کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے مال دے دے شہرت دے دے تعلقات دے دے عزت دے دے پیسہ دے دے پروپٹیاں دے دے کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ سے راضی ہے نہیں دنیا میں صرف ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس سے افضل کوئی لفظ نہیں ہے اس سے افضل کوئی کلام نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ اور مجھے چوز کیا اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں دوسری دفعہ بول رہا ہوں اسی فیلڈ کے اندر پانچ سے سات سال میرے خیال سے اسی کورس کے اندر ہو چکے ہیں صرف اور برین چائلڈ ہے ہمارا اور بڑا اس پہ محنت کی اور بڑا اس میں میں بولتا تھا کہ کوئی سیکھ لے مجھ سیکھ میں نے بڑے لوگوں کو آفر کیا سیکھ لو کہ اب ایک سکھایا تو آپ نہیں لیکن آپ کی جو کہتے نا دیکھیں میں نے شیخ خاطف سے سیکھا یہ دین کا علم پڑھانا تو ایسی بات انرجی بڑی محسوس ہوتی تھی لیکن اگر آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے تو میرے حساب سے گل سڑ جائیں گے تو وہ ایرابک سٹوڈنس کے لئے نہیں اتسان ہوتا لیکن بکوز اتنی بڑی آپ نے ایک چیلنج لے لیا کہ دس سے بارہ گھنٹے کے اندر میں میں نے کو بولا تھا رمضانوں میں میں کورس کراتا تھا میں نے کہا 5 آرز لیکچرنگ پانچ میں گھنٹے والی کلاس آسان لگتی مشکل لگتی بکوز مجھے ساڑھے تین سو چار سو لوگوں کو ایک پیج پر رکھ وہ جملہ جو میرا ہے نا سی سی جو میں کہتا ہوں کرسٹل کلیر میں یہ نہیں بولتا کہ میں آگے تب تک نہیں جاؤں میری کلاس اینڈ نہیں ہوتی اور یہی رول آپ بھی فالو کرتے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سر مجھے سمجھ نہیں آگے نہیں جب تک سب کو کلیر نہیں ہوگا کلاس کلاس کا ٹائم ویسے ایک گھنٹہ ہے لیکن جب تک آخری بچے کو بھی سمجھ نہیں آئے گا اور اگلی کلاس میں شروع کے پندرہ منٹ پھر رہی کیا پچھلی کلاس کا تو اتنا منفیسٹ ہو جاتا کہ آپ بغیر یاد کی بھی آپ یاد کر لیتے چلیں جزا اللہ خیر شیخ آپ کی پریزنس کا بہت شکریہ بہت مزا آیا آپ کے ساتھ اپلیکیٹیو قرآن ایرابک کورس کے حوالے سے ڈسکس کر امید ہے آپ لوگوں کو بھی مزا آیا ہوگا اس پوڈ کاس کو آگ کرتے ہیں آخر میں یہی حدیث سناوں گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کورس میں سزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو